اس دور میں قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی اور ایک تو ہے کوئی شریع یوزر بلا وجہ بھی لوگوں کی لڑانیاں اور روچ پہ بغیر سبب کے بھی ابحاظ کا کچھ کہنا نہیں ایک زندگی میں چیز حضرت عثمانِ گنی سے پوری امت کو سیکھنی چاہیے بلوائی حملہ آور تھے اور پوری فوج موجود تھی جناب عثمانِ گنی کے پاس اور کہا لوگوں نے آکے سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی انہوں سے آپ اشارہ کریں یہ چند سو لوگ ہیں بھگا دیتے قربان میں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی چند لوگ تھے آپ کو شہید کرنے آئے وہ میں گیرہ ڈالا دیا انہوں نے لیکن حضرت عثمانِ گنی وہ شخص جس نے آکے کہا کہ آپ اجازت دے ہم ان کو نمٹ لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو میرا خیر خواہ ہے نا وہ اپنے ہاتھ بھی کنٹرول میں رکھے اور تلوار بھی کنٹرول میں رکھے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ شریف میں بد امنی ہو جان دے دی لیکن حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی انہوں نے بد امنی نہیں ہو دے خون ریزی یہاں تو انہا کے بھدھ ٹوٹتے ہی نہیں میرے بھائی بڑے بڑے رشتوں میں ہم اس لیے صلح نہیں ہونے دیتے کہ فلانے کا مجھ سے اطلاف ہو وہ پہلے میرے سے معافی مانگیں اگر وہ شادی بیعہ پہ آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ اقبال کہتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ کہیں تو انسان کہے یار ماں میری وجہ سے نا کو لڑے مہربانی کرے میں وجہ نزا نہیں بننا چاہتا میں وجہ اختلاف نہیں بننا چاہتا میں اس طرح کی کوئی صورت نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا گریبان ٹھامیں میں اس نزا کا باعث نہیں بننا چاہتا یہ مثال سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے قائم کر کے امت کو دی ہے میری بڑی دردمندانہ پیل ہے آپ حضرات سے موسم ضرور گرمی کا ہے لیکن دلوں میں نرمی رکھیں گنجاش پیدا کریں غصتِ ذرفی اب تو میرے بھائی لوگ ہاتھ پرست رہے ہی نہیں گروہ پرست ہیں جو جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہیں اسے کوئی خوبی نظر آتی ہے اس کے علاوہ اسے کچھ چیز اچھی نہیں لگتی خدا مجھے ایسے خدا ہی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے اللہ بجائے اس کام سے کہ انسان بات چیزوں کا قیدی ہو کے رہ جائے آپ اپنے دل میں کشانگی پیدا کریں یار ایسی کیا بات ہوئی کہ ہم نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے بڑی مردان کی دکھاتا ہے دامار کہتا ہے میں نہیں سسرال کے گھر جاتا میرا اختلاف ہے میں تو باہر اتار کے آ جاتا ہوں پھون کرتا ہوں یہ کمال ہے کوئی عذیت دیتے ہو اور عذیت دیکھ کے پھر اعلانیاں بتاتے ہو کہ میں دیتا ہوں یہ کوئی کمال ہے یہ کوئی عزاز ہے میں نے کہہ دیا ہے فلان رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک فلانہ مجھ نہیں آپ کون ہیں کہ آپ نے یہ سید بنا لی آپ نے آپ انسان ہیں محاذ اللہ خدا ہی داوے تو نہ کریں اللہ سے ڈریں اللہ کے مندوں کو جوڑنے کا سبب بنیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذات کو وجہ نزا نہیں بننا چاہیے شہادت ہو گئی جان دے دی اور یار بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا مشکل کام یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان اپنا آپ دے کر بھی امن کو قائم رکھے یہ کسی کسی میں خوبی ہوتی ہے ہر ایک کا یہ کمال نہیں ہوتا اپنے اندر کشادہ روحی پیدا کریں حضرت عثمان غنی کے مزاج میں سادگی آپ کے مزاج میں محنت آپ کا قرآن پاک سے پیار کرنا نوافل سے پیار کرنا امن کو قائم رکھنا اس کو اپنی زندگی کا اصل بنائے اسی کے طور آگے چلے میں نے اپیل کی تھی جمعہ والے دن ایک اپیل کی تھی آپ سے بھی کارنے آپ پریشان ہو گیا چندے کی اپیل تو نہیں کرنے لگا اب بالکل آپ پریشان نہ ہو وہ ہم نہیں کرتے ہم اس معاملے میں بڑے محتاط ہیں اللہ تبارکہ و تعالی نے کبھی ہمیں اتنا زیادہ پریشان کیا ہی نہیں اس مسئلے میں آسانی فرماتا ہے اپیل بہرحال کرنے لگا ہوں اپیلیں اور بھی ہوتی ہیں آپ صرف چندے کی اپیل کو اپیل سمجھتے اپیل کی تھی میں نے جمعہ والے دن آج پھر کرتا ہوں اٹھارہ زلحاج کو کس دن ہے اٹھارہ زلحاج بتائیے آپ نے منگل کو اٹھارہ زلحاج کو کوشش کرنی ہے گھر میں کم مز کام ایک بات تو سجدنا عثمان گنی کا ذکر ہو دوستوں کے بیچ ایک دفعہ تو ان کا تذکرہ ہو بڑے پیارے ہیں وہ رب و رسول کے آپ کو لذت آئے گی انشاءاللہ اگر کوئی تھوڑا احتمام کر لیں تو پھر تو بڑی اچھا ہے لیکن کم مز کام حضرت عثمان گنی کا یہ تو امت پر حق بنتا ہے کہ اس امن کے اتنے بڑے دائی کا ذکر کریں میں تو کہا کرتا ہوں پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے جناب عثمان گنی کے صیرت کو دیکھنا چاہیے مسلمان کس طرح انہوں نے قربانی دی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے پیسے پیل یا فرمائے